یہ جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور پھر ٹویٹ ہو رہی ہیں کہ جی ہمارا ریویو مقامل ہو گیا اس کے پیچھے ہم نے بہت بڑی بڑی پاکستان کی جو مالی خودمقتاری اس کے اوپر ہم نے بہت چیزیں کمپرومائز کر دی ہیں ہم نے سٹیٹ بینک کی جو ان کی اٹانومی کے نام پر اٹانومی آگے بھی تھی ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو بار کر دیا ہے بین کر دیا ہے کہ وہ کوئی وہاں سے پیسہ نہیں لیزر پی ہم نے گروت جو ایک مین کنٹری کا ایک میکرون کامیک انڈیکیٹر ہو اسے غربت کام ہوتی ہے لوزگار کے مواقع ہو اس کے لیے کوئی پرارٹی اب نہیں دی سٹیٹ بینک کے لیے اور سب سے جو برا جو ایک بار ہوا ہے ہماری مالی خودمقتاری پہ پچھلے چند دنوں میں وہ یہ ہے کہ کمرشل بینک کو یہ سٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ آ پاکستان کو اگر پیسے دیں گے یعنی سٹیٹ بینک سے تو ہم لے نہیں سکتے اس کے بغیر اگر ہم سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا بل پاس نہ کرتے تو سائیٹ یہ ٹرانچ جاری نہ ہوتی میرا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے میں جانے میں جانے میں نے ایک سی چیزیں ایک سی چیزیں میں نے ایک سی چیزیں کی اور ان کا سارا پروگرام ہے اس سے مجھے بتائیں کہ ایک کرب دولر آئے گا تو کیا ہو جائے گا کیا عوام کی جو گربت اور جو مہنگائی کا طوفان آ چکے ہیں وہ ختم ہو جائے گا کیا روپیہ سٹیبل ہو جائے گا کیا روزگار کے مواقع آ جائیں گے کیا ہمارا آپ لیٹس نمبر دیکھ لیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹیٹ بینک کی خودمختاری پر جو کامپرومنس کیا ہے اور جو اس کے آگے ایک سٹیپ لیا بھی پچھلے چند دنوں میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لیتھل ہے وہ پاکستان کے امالی خودمختاری کے اوپر ایک کاری ضرب ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیئے تھا آج اصل یہ بھی ویسے ڈیویٹیبل ہے کہ سٹیٹ بینک کا یہ خودمختاری کا بل کیا ہماری سوفرینٹی کے اوپر کوئی کاری ضرب ہے یعنی اس کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن سر یہ آئی ایو ایف کی ٹرانچ اگر جاری نہ ہوتی تو کپیسٹی آف دا گارمنٹ ٹو بارو فو بجٹ سپورٹ وہ تو کامپرومائز رہنی تھی ہمیں میک شور کرنا تھا کہ ہماری یہ کمس کم کپیسٹی کامپرومائز نہ ہو نہیں میری عرض سنے کہ بجٹ بجٹ کی بہبوئی طورت کر رہا ہوں کہ آپ نے کس یعنی آپ کی جو ڈیٹ سرونگ کاؤسوں پر چلی جائے گی کیونکہ جب آپ بینکوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے اس قانون کے ذریعے پابند کر دیا ہے کہ گارمنٹ ٹو پاکستان سٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ نہیں لے گی جو کہ آگے بھی ہر کوارٹر میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ہر کوارٹر کے انڈ پہ وہ زیرو ہوتی تھی بارنگ آپ اس کو نیو لیکن گارمنٹ کے پاس ایک کشن ہوتا تھا کہ جب کوئی چیز مچور ایمیجیٹ ہو رہی ہے بجائے رش میں جا گا مارکٹ میں نیا لون لے کے اس ٹریری بلز کو یا پاکستان انیسمنٹ بانڈ کو آپ ری پی کریں آپ سٹیٹ بینک کو کہتے تھے یہ پی کر دے ہمارے کاؤنڈ کو ڈیویٹ کر دے اور آپ اپنی اپنی سہولت کے مطابق ریٹ کے مدد رکھتے ہوئے آپ تو اس کو نیوشیٹ کر کے تو آپ اپنے اپنی بارنگ کرتے تھے اور سٹیٹ بینک کر دیتے تھے ابھی یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھا ہی نہیں سکتے ایک اور دوسرا جو انہوں نے یہ بیس انیس کا یہ ایک انٹرنیشنل یہ سٹینڈرڈ ہے ایک کاؤنٹنگ سٹینڈرڈ جو اپلیکیبل ہوتا ہے فرانچل انسٹیوشنز پہ یہ حکومت پاکستان کے یعنی جو جو ہے جن کے سریری بلز پاکستان انیسمنٹ بانڈز وہ ایکزمچنز تھی تاکہ اگر بینکس یہ یعنی مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہوگا کہ پاکستان پاکستان گورنمنٹ ڈیفالٹ کرے گی کہ اب پاکستان کا اپنا سینڈرڈ بینک نہیں ہے کہ اب پاکستان کی حکومت کا یہ یعنی پراؤگرٹیو نہیں ہے اس کا رائٹ نہیں ہے کہ اپنے اپنے کرنشی کو پرنٹ کروا سکے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے قریبا دو تہائی ہے سکٹی فائی پوائنٹ نائن پرسن کے قریب ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے اور وہ اس پہ تو ہمارا ڈیفالٹ کرنے کی کوئی نوبت نہیں آسکتی اور پاکستان جب سے مارک وجود میں آیا ہے ماں سوائے انیس سو اکتر کے اپیسوڈ میں ہم نے ایک ایک ایکسٹرنل ڈیٹ پہ چھوٹا سا ڈیفالٹ پاکستان نے کیا تھا جو مجھے پاکستان اگلا رہا ہوا تھا اس کے علاوہ کبھی پاکستان میں ڈیفالٹ نہیں ہوا اور آپ بینکوں کو کہہ رہے ہیں جی اپنا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹ سرونگ اوپر چلی جائے گی کاؤسٹ آب بارنگ اوپر چلی جائے گی اور یعنی آپ کے مزید بجیٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ایک بلین ڈالر ملا ہے نہیں لیکن سر اس ون بلین ڈالر کے ساتھ ہی جو ہماری ایکوٹی بارونگز ہیں وہ تھرہو ایشوین سے سکوک ہو یا پھر وہ یورو بانڈز ہو یا اس کے ساتھ کمرشل بانکز کا لون ہو کم از کم ان کے ریٹس تو نیچے آئیں گے آپ میرا خیالیں اوپر جائیں گے آپ نے ریچنلی سٹڈی کیا ہوگا کہ جو پاکستان نے ابھی سکوک جو پرائسنگ ہوئی ہے لیٹر سکوک کی وہ سیون پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ ہے ڈالر میں اور جو بینچمارک ہے یو ایس انٹرس ریٹ کا وہ ون پوائنٹ سیون تری پرسنٹ ہے اور چلے دو لے لیں تین لے لیں چاہے کو پروفٹ سکوک کے اوپر دیا جا رہا ہے پرائسنگ ہوئی ہے سیون پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ اینویل تو یہ بالکل نہیں ہوگا جب آپ کے آپ کے آپ کے لوکل بینک جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ پرویزنگ شروع کر دیں گے اور اپنی حضرت ہے ٹیکس پلیننگ کی وجہ سے کریں جی ہم نے ایک ہزار ارب گورنمنٹ کو ہم نے بانڈ لیے ہوئے ہیں ہم اس کے اوپر ٹین پرسنٹ پرویزنگ کریں داگوں کو ٹیکس رلیف فردہ ٹائم میک مل جائے اور سوپ ٹیکس پلیننگ ہوتی تو اس کے ساتھ ہی آپ کی انٹرنیشنل جو ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑھ رہے گا اور میں نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی پیچھے دو ہفتوں میں دو تین آرٹیکل لکھیا میں نے کلیریفائن کہ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی دار سب وان وان نمبر ٹو نمبر ٹری کر کے اگر ہم دیکھیں تو what implications are you looking at with this what implications are you looking at میرے نزدیک نمبر ایک یہ ہوگا کہ بینکس رہے ہیں وہ unlimited to boring ہوتی ہیں اس کو یہ سوبرن پیپر گنا جاتا ہے اور اس کو ویسٹرن ورڈ میں گلٹ ٹیسٹ کیوٹیز بھی کہتے ہیں گورنمنٹ روک کے پیچھے ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پیپر پیپر پر ڈیفارڈ نہیں کرے گی اور میں نے آپ کو explain کر دی ہے کہ کیوں نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اپنے سٹیٹ بینک سے اپنے نوڈ پرنٹ کروا سکتی خودانہ خاصدین ایمرجنسی پہ تو کیا مسئلہ ہے نمبر دو کمرشل بینکس جو ہیں unlimited پیسہ ہر بینک بھی دے سکے گا آگے اس کی جو ان کی capital adequacy ratio پہ فرق پڑے گا ان کے وہ اب ان کی limit آپ کو calculate کرنی پڑے گی اس آئی ایف آر ایس نائن کو apply جو exemption تھی ختم کر دی ہے پہلی جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سے سٹیٹ بینک exemption تھی پیسٹ بھی سننی سے چال لیتی یہ تو manipulation نہیں ہوگی جس کا ایک بہت بڑا charge آپ کے اوپر لگائے جاتا ہے کہ manipulate کر لیتا ہے پھر مطلب وہ over valuation آپ اپنے خود مختاری کو آپ اپنے خود مختاری کو اگر protect کر دا وہ manipulation ہے ایسی تو manipulation بالکل ہونی چاہیے میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے چند لوگ جو پاکستان کی currency کو جو میرے اوپر جو charge ہے کہ یہ artificial کرتے تھے یہ کیوں نہیں رکھ سکے what was the cost میں نے کوئی دس طفح کہہ چکا ہوں کہ آپ مرمانی کریں سٹیٹ بینک آپ کے پاس ہے ساڑھے تین سال ہوگی وہ کہتے ہیں کہ you kept dollar at hundred rupees اس وقت میں جب one forty one forty five rupees پہ تھا one hundred پر رکھا gap cover کیا through subsidies اور وہ پھر ہماری حکومت یہ آج بھی ایک ست بیچ سے اوپر نہ جاتا یہ آپ کی myth غلط ہے آپ نے ان چیزوں ان ان لوگوں کی بات کو buy کر لیا بھائی بات یہ ہے کہ کون determine کر رہا ہے کہ کیا ہونی چاہیے یہ ہماری بات سنیں یہ جو کہتے ہیں نا دو billion dollar اے منت جیس آگ دار خرچ کرتا تھا اس کو stable لگنے کے لیے تو یہ نمبر نکال کے دے نا سارے سٹیٹ بینک و قوم کو بار بار repeat کرتا کون نہیں دیتے اپنے بھی نمبر دیں ہمارا ہمارا پورے پیریڈ میں جتنی ہم نے market intervention کیا ڈالر آن موف نی دیتے آپ کا روپیہ buy selling کا rate ایک روپیہ کا فرق ہوتا ہے آپ کو اگر چھے ساتھ عرب روپیز کی cost سے پاکستان میں inflation دو پرسنٹ دی فود پاکستان کا روپیہ stable تھا پاکستان کی کومنی بوس کر رہی تھی پاکستان کا 5.8 پرسنٹ جو ابھی rebasing کے بعد 6.1 پرسنٹ ہوگی جی ڈی پی تو lowest interest rate تے 40 سال میں سے زیادہ آپ کے inflation lowest 40 سال سے اوپر آپ کو اور کیا چاہیے this is called economic management تو اس کو آپ کہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ autonomy ہم نے رکھنی ہے اور ہم نے یہ چیزیں خود چھوڑ دینی ہے تو پھر آپ نے اپنے دیکھے رہے ہیں ڈرر صاحب ابھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جس state bank کی خود مختاری کا بڑا وابیلہ ہے اور بڑا درد ہے opposition کو 2014-15 کی جو ترمیم تھی اس کے اندر تو خود آپ نے autonomy دیتی تھی ہاتھ زیادہ مضبوط کیے تھے state bank جتنی دیتیوں کافی تھی نا بھائی جتنی دیتیوں کافی ہیں نا کہ ہم culturally adjust کریں گے کرتے تھے ہم نے آپ کو 2014-15 میں دیا تو آپ کو 20-60 deliver کیا انہوں نے کیوں آگے جا کے ہر چیز کو بین کر دیا جو growth priority کو نیچے لے کہ وہ ہی نہیں priority جو ہونی چاہیے پیسہ نہیں لے سکتے بینکوں کہہ دیا گیا جی آپ جانے پاکستان جانے بھائی یہ اس طرح کی خود مختاری کسی دنیا کے محضب economy نہیں چلتی ہمیں اپنے اپنے بیس کو یہ ان کی نون performance ان کی اس طرح کی جو پوری نیگوشیٹی پروگرم ابھی ڈیڑھ آدھا پروگرم ہو چکا مجھے پتا ہے کون سے ریفارم جنہوں کی ہیں مجھے بتا دیں کہ آپ کی جی ڈی پی بڑی اچھی ہو گئی ہے جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور میں نے اس پہ بھی اپنی پبلک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چودہ سال کی ہائی جی ڈی پی نہیں ہے ابھی جو فائی پوائنٹ اس نے فائی کی ہوئی تھی فائی پوائنٹ ایٹ سے وہ بھی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے چھے اشاری ایئی فیصد کی ہے وہ بات نہیں کرتے تو ری بیسنگ آف ڈی اکاؤنٹ ہے چلی ری بیسنگ سے تو فائدہ آپ کو بھی ہوا نا وہ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ آپ کہتے وہ سکس پوائنٹ پرسنٹ ہو گئی ہم نے میری بات سن بھائی ہم نے اپنے اپنے بیٹلز میں رہنا ہی ہم نے کون کب کو دیکھ رہا ہے عوام کو جو اس وقت روٹی سے جس کو اوپر مہنگائی کا ہائیس دو سال تیرہ فیصد سی پی اینڈکس آپ نے دیکھا ہوگا جس کا ملک دگنا ہو گیا ان کے اپنے پچھلے سال کو کمپیر کر نائنٹی ٹو پرسنٹ بڑھ گیا جولائی ٹو جینوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو سات مہینے میں اور اس جس کو بڑے شادی آنے بجاتے تھے کہ جی وہ اکانومی حالانکہ گروہ کر رہی تھی بجلی کا مصوبے لگائے دو جنگ لڑی کی ضرور ردول فزاد کو ہنڈرڈ بلین خرچ کیے گئے اور پاکستان نے موٹر بی جال بچا ہے خرچ تھی ڈ آہ ہی بچ 33 30 30 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ 5.8 کہہ رہے تھے اور وہ 5.3 تھی آپ کہہ رہے ہیں 8% this would have been 8% now یہ بڑا انٹرسٹن ہے بھائی میری بات سنے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ساری جو ہے اس وقت کی 26 انٹ کے نہیں دیکھی پروجیکشن پاکستان کی کیا تھی پاکستان کی پروجیکشن یہ تھی کہ the way country is moving یہ ملک جو ہے دنیا کی اٹھاروی محیشت بنے جا رہا ہے 2030 میں اور it will be part of the G20 premium club of the world آپ equal footing میں بیٹھتے G20 میں آج آپ کی ان تین سال کی performance کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کی 54th economy ہوں گے 2034 میں is this something to celebrate اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے تو 24 سے ہماری گورنمنٹ کو انٹرمائننگ شروع ہو گئی سیبوٹیج ہو گیا دھرنا ایک دھرنا دو فیضاباد کا دھرنا تو ہمارے اس کے باوجود ہم نے اگر پانچ شریعہ آٹھ کا ہے پیزت اچیف کی اور یہ کہتے تھے کہ جی نہیں یہ پانچ شریعہ پانچ ہے انہوں نے نمبر کو ریوائز کیا آج ہی ان کے اپنے ہاتھوں سے یہ پچھلے ہفتے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو 6.1 کیا کیونکہ ری بیسنگ کیا ہے اور اپنی 5.3 کو 5.5 کیا we still remain 14 year high GDP بھائی جی پی ایمیلن گومنٹ بڑی دیٹی بڑی کلمزی پیکچر آر پلٹک آر ایکانومی ہے اس وقت situation بڑی خراب ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں اس پوائنٹ پر میں نہیں فرما رہا نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ جو ایکانومک پیکچر ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں ہے that is not to be celebrated بلکل ٹھیک بات ہے لیکن یہاں سے اگر اس کو take off کرنا ہے اور میں کہہ تو اسحاق دار سا فناس منسٹر ہوں تو کیا کریں گے سر آپ کے پاس کیا option ہے میں ان کے جتنے unreasonable انہوں نے اقدامات کی ہیں اس کو reverse کرنے کی اپنے ساتھیوں پہوں گے اس کو reverse کرنے مجھے چھوڑے میں یہ آج نہیں کہہ رہا میں ان کو انہوں نے سب سے بری بات کی کہ روائے کو کھولا چھوڑ دی who is to determine کہ جی پاکستان کا روائے کی کیا ویلی ہونی چاہیے چند لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ہوسک منالک ہیں ideally تو market forces کو کرنا چاہیے پاکستان کو ideally تو obviously market forces کو decide کرنا چاہیے جو پی ٹی آئے کہتی تھی کہ market forces کو decide کرنا چاہیے بھائی یہ market forces پاکستان جیسی country میں نہیں چالتی please try to learn this thing and دنیا has accepted it market forces وہاں ہوتی ہیں جہاں آپ کے central bank میں trillions of dollar پڑے ہو تو intervene جیسے bank of England کرتا ہے جیسے federal reserve کرتا ہے اپنی currency کو ایک band کے اندر رکھنے کے لیے you don't have that luxury تو بات یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے totally اس وقت undervalued اس کی توائی کی گئی اور اوپر سے اس کپڑ ایکنومک انڈکیٹرز ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم ہیں آج اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہماری کوئی ایکنومک انڈکیٹرز سیدھا نہیں ہے آپ مجھے بتاتے ہیں کوئی ایکنومک انڈکیٹرز کہ فرانٹ انڈکیٹرز ٹھیک ہے اب انفریشن ڈیٹرز میں نے آپ کو بتا دی ہے تیرہ فیصد میں چلی گئی ہے دنیا میں کسی جگہ ہمارا ہمارے کہتے ہیں ہم نے تو عوام کے لیے کوئی مشکل نہیں کیا سر ہمارا ایکنومک ہمارا ایکنومک شپ کیا آپ اس جہاز کی کپتانی کے لیے تیار ہوں گے نہیں مجھے میں بجائے میں کہوں آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے نیوکلیٹ ڈیٹرونیشن کی تھی تو کیا ہمیں یہ توقع تھی دنیا ہمیں بہت celebrate کر ہمیں بھلوں کے دستے اور مبارک کی میسیج بیجھیں گے ویور 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 ریڈی ہم نے ایکنومک سننکشن کی مجھے بتائیں کہ نائیٹی 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 کے بعد بیس تیرہ میں آپ اپنے لائیبری میں دیکھ لیں بھائی آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا نے پاکستان کو میکرو اکنومک کانسٹیبل کنٹری نائیٹی 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 چین میں ہیں اور بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ بہت ساری انویسمنٹ وہاں سے متوقع خاص طور پر جو سی پیک ہے اس کی پیس بھی رفتار پکڑنے والی ہے سی پیک انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا سی پیک کے ساتھ کنٹینر پہ چاڑھ کے انہوں نے سی پیک کو بدنام کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک انویسمنٹ نہیں ہے لونز اس کو کہا یہ آٹھ فیصد پہ ہیں اور ہم کہتے رہے کہ بھائی یہ انویسمنٹ ہیں یہ دو فیصد ہے جو پاکستان جو بارو کیا ہے وہ صرف فورٹی سکس بلین میں سے صرف بارہ بلین ہے اور چھ بلین ریلوے کا استعمال نہیں ہوا تین بلین سکر ملتان موٹروے میں ایک سیگمنٹ ہے جو انڈر ٹریفک اور تین بلین گوادر کے لیے یہ ان کو جب پہلے انہوں نے کہا تھا ہم آئی ایم ایم جاننا نہیں ہے ہم خود کشی کر لیں گے آج سیلیویٹ میں نے کبھی نہیں دی ان کو دینی پڑی کیونکہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دونوں نے تقریر نہیں دی ان کو ہر چیز دینی پڑی اور اس کے بعد واشنگٹن نے پیلیز لک ان یو لائبریری واشنگٹن نے حسد عمر صاحب کو بیان دینا پڑا پاکستان میڈیا کو کہ یہ سرمایہ کاری ہے یہ اپنا یہ کرزے نہیں ہے اور یہ دو فیصد پہ ہیں تو مجھے تو ونڈی ویڈیو